وَمَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ بَلَا مُضِلَّلَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ ابھی ہمارے سینل کاری یکو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ وَنَشْهَدُ وَاللَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَغَادِيَنَا وَمُرْشِدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلُّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمريه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ حضور پیش کر کے دل دل چکوے أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخر انسانیت محسنِ عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور توارے پیر و مرشد رحبر و رحنما امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائناتِ قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ اللہ صل lähh میرے پیارے 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 دوستوں بھائیوں بزرگوں معززین کرام اور میری قابلِ سطح احترام ماؤں معززاز مہدوں عزیز طلباء کرام و معززاد طالبات اللہ دی بارگاہ دعا ہے کہ مالک الملک اپنے ذا رحمت نال یہ خطبہ جمعت المبارک انولہ اپنی بارگاہ اجزی اللہندر قبول و منظور فرمائے میں زیادہ تمہید دا وقت نہیں کہ خطبہ جمعہ دے اندر منٹ اندرے چند گنٹی دے اور وہ دے اندر بات ایک کینٹے دی نہیں وہ تھے مہینے دی بات سالان دی بات سمیٹھے اور بہت ساریاں کتابہ دا نچوڑ جناب دی خدمت اندر پیش کرنا ہوں دا ہے اس واسطے کہ تو اڑا ایک قیمتی وقت جڑا کٹ کے آئے اور مزید قیمتی بڑھایا دایا ایک لمحہ میں تو اڑا انشاءاللہ بیشت نہیں ہوئے گا اللہ دے فضل نال توجہ فرمانا آج میں بیان کرنا ہے جناب دی خدمت اندر جو بیسیوں نہیں ہزاروں تقاریر نٹ دے اندر سب تو زیادہ الحمدللہ پورے مسالت دے خطبہ بچو اے جی جڑیاں منظر آن کے مارکیٹ دے خطاب اور مضمون آئے ربط وعد الحمدللہ صدرہ جیتال برم قاری محمد یاکو فیصلہ وادی دے اور اے جمعہ میرے چونتی سالہ طالب علمیت دے دور تو لے کے پورے ریکارڈ اندر ایک خطبہ نہیں ہوئے گا کہ کرونا ویرس سے کیسے بچے آج توجہ نال بات میں سوڑنی ہے اور بہت زیادہ ضرورت جناب دے ہیں جی انہماق دی جناب دی توجہ دی جناب دی محبت دی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر اشارہ فرمایا بڑ اشارہ ایسا فرمایا کہ لوگوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دا ہے دے اندر پہلو نکل دا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا لوگا نو ڈرنا چاہی دا ہے جڑی محبت پڑی خود بیچ فرمایا فلیحزار اللہ نخالفون عن عمری فرمایا اولا لوگا نو ڈرنا چاہی دا ہے جیڑے میرے پیارے محبوب پیغمبر دی مخالفت کر دینے حضورت حکم دی عدولی کر دینے اللہ فرما دینے انتصیبہ ہم فتنہ یہ نہ خووے کہ انہوں پوت بڑا کوئی فتنہ پہنچے انتصیبہ ہم عذاب علیم یا پھر انہوں لوگا نو دردناک زمدہ عذاب پہن جائے یعنی عذاب پہنچن تو پہلے آزمائش آن تو پہلے کوئی بیماری تے وائرس آن تو پہلے بابا پھیلنے تو پہلے پہلے انہوں لوگا نو ڈرنا چاہی دا ہے کہ پیارے نبی دی مخالفت کیوں کر دینے مخالفت کرنے تو ڈرنا چاہی دا ہے جی جی میرے پیارے ویر غورت فرمادیاں چلا جانا الغرد میں دا سیرے آزان کہ اللہ کریم نے کتنے پیارے انداز نال بات سمجھائی ہے اللہ ابر سورہ نور دی ترے سر نمبر اچڑی جناب دے خدمت اندر پیش ہو رہی ہے اور اسے طرح اللہ کریم نے سورہ ابراہیم دی ایت نمبر سیون اندر فرمایا اللہ فرمادے نے وائلتا ازنا ربکم لائیم شکرتم لعزیدنکم اللہ نے فرمایا لوگو اور جب اعلان فرمایا اللہ کریم نے ازنا ازنا ازانی زالنا ازانی لانی اندھا نا فرمایا وائلتا اللہ نا ربکم تو ہاڑے رب نے اعلان فرما جھڑی آئے عام سدہ لائیم سدہ لائیم اگر شکر کروگے کہ میں تو انہوں ضرور پر ضرور زیادہ دے آنگا لائیم لام تے زبر یعنی پکی بات ہے اگر تسی شرک جناب اگر تسی لوگ شکر کذار بنوگے اللہ تا شکر کروگے اگر اللہ ازیدنکم اللہ کے اندھنے ضرور پر ضرور لام تے اتے زبر آجائے تے لام تا کی دا اگر جناب نون سقی لاگ تا کی دنکم اللہ کریم فرما دے اللہ ازیدنکم اللہ فرما دے ضرور پر ضرور زیادہ دے آنگا اللہ نے وعدہ کی تے وعدہ شکر کرنو اللہ ازیادہ ملتا ہوندہ ایک چل دیا چل دیا حدیث دین در آئی ایک بندہ میرے نبی دی خدمت اندر آیا کچھ منگ دائے گندہ درد میں نو کچھ کھان پیرنوں دے ہو اللہ دے پیارے نبی نے دو خجورہ دیا تے لی درکھیاں انہیں خجورہ واپس کر دی تیا گندہ ایک ہی دے رہے ہو ایک ہور بندہ آیا ہاں جی اوہوہی تو خجورہ میرے نبی نے دی 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 درکھیاں انہیں خجورہ نو امیں مٹھی چل ہے کے ہتے لی چل ہے کے خوشی چھال دا پھر دائے جگہ جگہ دی در جا گر کے لوگ آنگے تذکرے کر دا پھر دائے پیارے آقا نو اتا فرمائیانے اے خجورہ میرے نبی نے میرے نبی دی دی آنے بڑا خوش دا پھر دائے اللہ نے بیوی چک بیوی کول فلان بیوی کول لے جاؤ انہوں آنکھو انہوں کا نقدی بھی دے دی دی اللہ نے بادہ پھر آیا سونیا رب دا اعلان رب دی بار نگے رب نے اپنا اعلان بھل جاؤ اللہ فرما دنے ہسی تو انہوں ضرور بھی ضرور زیادہ دے آنگے شکر کر کے بکھاؤ جی تو انہوں زیادہ آدھا فرما آنگے اگر فرما یا ولی انکبر تم اگر تم لوگ انکار نہ قطری کرو گے نہ شکری کرو گے انعذا بھی رشت اللہ اللہ کہنے لوگو ہو یہ دن نرشہ کو کوئی نہیں میرا عذاب لش دی لام دیوتے تھے بھی زبر ضرور پھر ضرور تاکہ دامانہ پکی گل ہو گئی لام نو کھڑی زبر نہیں پڑنا پڑی زبر پڑی زبر دامانہ ہو رہے کھڑی زبر دامانہ زمین اسمان دا فرق پڑان جان دینے برنا ہم لوگ ہیں تو پتہ ہی نہیں کہ آئین کی ہند یہ عملہ کی ہند ہے وہ نہ زادہ پڑ دے نہ زال دا پتہ لگتا ہے زال کو پڑ دے پہنے زہا کا تو پڑ رہنے توا اور زہا کا تو پڑ رہنے زہاد زہاد کو پڑ رہنے انہیں مخارج پتہ ہی نہیں اور اللہ فضلال انشاءاللہ یہ بات کلہ کلہ اگر کوئی لفظ لکھنا چاہتے لکھ سکتا اللہ دی توفیق دینال میں عرض کر رہے ہاں ادروی کنا اللہ کریم نے فرمایا پہلی بات کہتے رب دا اللہ نے اگر تجھ شکر کروگے میں ضرور بے ضرور زیاد آدھے آنگا جن لوگا نے شکر کی دا اللہ نے رحمت دے مین وزا چھٹے جنہ لوگا نے مختصر بات لمیہ داستان نے قرآن ودیس دے دلائل بھرے پہلے اور اگلی بات اللہ نے فرمائی اللہ فرماتے اگر تم نا قدری نا شکری کروگے اللہ اللہ اگلی آیت میں پڑھئیے کہ دل اگلی 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 شدید اللہ کے دن میرا عذاب بڑا سخت جے اللہ اگلی 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 شاہد تو پتا چلے اللہ نا شکری نا قدری بڑی ہی نا پسند دے اللہ نراض ہو جاندے اللہ نو غصہ جاندہ شکر گزار اللہ دی نعمت شکر کروگے اللہ خوش ہو جاندہ اللہ دی بھولائی جاندہ شکر کرنے والے بند نا شکری کریں گا اللہ ناراض ہو جائے گا اسے بات صحیح مسلم شریف دی عدیس میرے دین اندر آ رہی ہے پیارے نبی میں برمایا اکثر عورتہ جہنم دی میرا اپنے شہر دی نا شکری کر دی بجا تو جاندہ گیاں اکثر عورتہ جہنم میں شہر دی نا شکری کر دی بجا تو اللہ اکبر اللہ وہ تھوڑے بہتے انعامات کرنے والا وہ دن نہ قدری کری نہ شکری کری دی جنت نہیں مل سک دی انعامات نے انعامات اللہ دی آرام تند می پہ پہ نے انعام تند اللہ نے بار می وسا چھ دین اگر او دی ناشکری کریں گا تی جنت کی ملے گی سمجھ آئی نا جی میرے پیارے ویر میں عرض کر رہے آسان اس سے واسطے اللہ کریم نے فرمایا سورہ نشا دیا تند رتے کمال نہیں ہو گئی اللہ فرما دن ما یفعل اللہ بِعذاب کم ترجمہ اندام دا تیس حیث تیل جان دے اللہ نے فرما یا سنو ما یفعل اللہ بِعذاب کم اللہ نکی لوڑے اللہ دوسرا مانا اللہ عذاب دے کہ تو اندام کی کرے گا اللہ نو عذاب دیا کیڑیا لڑا پہ گئی آنے واہ واہ قرآن واہ رحمان تیری عظمت تو قربان جائیے اللہ فرما دنے ما یفعل اللہ بِعذاب بِكُم اگر کسی لوگ شکر کرو ایمان لے آو تی اللہ نو کیڑی لوڑ بھئی اللہ نو ضرورت کیے کہ تی نو عذاب دے وے سمجھو اس سارے عذاب جڑی آرہے نے نہ شکری دی وجہ کر کے نہ فرمال نہ قدر دی وجہ کر کے اللہ کریم نے بعض بات بتا چھڑی اللہ کے اندرے میں لوڑی لئی کہ میں اپنے بندے نو عذاب دے واہ جی اگر تسی اگر میرا بندہ میرے بندے شکر کر اور ایمان لے وکان اللہ ساکر علیم اللہ جڑا ہے نا بڑا ہی قدر دان تِح علیم علیم عین علیم تی اگر کون علیم الف اللہ ایمان ہی ہو جائے گا کیا جی گل سمجھان دی بھی نا عین پڑھو گے تی ایمان اللہ قدر دان بھی ہے تی جان نا والا بھی سارا علیم رکھ رکھ رہا ہے علیم عین نا تی جی حمزہ پڑھ لو نا حلف جی حلف زبر زیر پیش آجا میں کاری زبان چمزہ کہنے نا جی اگر علیم پڑھ دیو نا جی سارے تقریبا تقریبا 95% مولوی جی پڑھ دیو من ہی ہو رہو ہے ان جی علیم پہلے لفظ ترجمہ آگیا ان اللہ و کان اللہ اور بے شک اللہ ہے شاکرن علیم آمین پڑھ یہ نا شکر کرنے والا اور جاننے والا ہیں جی قدردان شکر کرنے والے بیالے کی قدر کرنے والا شاکرن قدر کرنے والا اور علیم جاننے والا جو کچھ دل اندر ارادے سارے جان دیتے جی حمزہ پڑھ لو نا حلف ہیں جی جنہوں زبر زیر پیش آ جا جا جی سلم نوز ہیں جی جی سلم نوز ہاڈی زبان جنہوں کی بینا کاریاں دیکھو نہیں بینا استادہ دیکھو اے وی اے وی سٹیج ملی پھر نہ 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 میرے سونے ویر ایدر ویغدہ چلا جانا ہے اللہ کریم نے ایک سورہ شورہ دی آیت نمبر تیس دے اندر فرمایا ہے اللہ فرما دنی وَمَا صَابَكُم مِن مُصِبَتِ فَبِیمَا اللہ اکبر کمال درجتہ تھا ترجمہ اللہ کہندے نے وَمَا صَابَكُم مِن مُصِبَتِ فَبِیمَا کَسَبَتِ اَيْدِ کُم جیڑی توانو مصیبت مصیبت پہنچ دیئے وہ تو آٹے عملاندہ بدلہ مل جاندہ ایک کیتا ہوئے آگیا جاندہ اللہ کہندہ میں نہیں کسی کوئی تکلیف دندہ آپ پہ جو کرنا ہوئی بھرنا یعنی تو آٹیا کی دیا ہوئی تو آٹیا گیا جاندہ اور جناب اگلی اید اگلا جمعہ سنتے ایمان تازہ ہو جاوے اللہ فرما دیں وَيَعَفُ عَن قَثِير اللہ کہندہ کثیر کسرت دو اللہ بہت ساریاں غلطیاں کتائیاں وہ تیسی موافی کر دے رہنے لیکن دینے یہ کسے کسے گال تو پکڑنے آجڑی پریشانی آن دی آجڑی ویرس پھیلے پہنے بیماریاں آئی پیانے جنہ پتا نہیں لگ موافی موافی کسی 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 غلطی تو موافی آجا کھچنے آگے میرا بد آس تھوڑک دا تھوڑک نہ جاوے میرا دروازہ تھوڑک اللہ اللہ اکبر اللہ 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 اس واسطے اللہ فرما دے خون آج سمجھ جائے گی فرمایا وما اقباب کم مصیبت فبی ما کسبت عیدی کم ویعفو عن کتیر لگ دائے اکثر تے لوگ آج موافی گر دے رہنے اکثر یعنی زیادہ غلطیاں اسی معافی فرما دے رہنے یہ تھے کسے کسے غلطی تھے جناب اسی بندے رو پکڑ دے اور نال عزر ریکھو میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی آقا سونے یہ تبلیغ کر رہنے نہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچاکرہ نے حق لے کر آئے اگر اینہ دیگال سچی ہے نا یا کو کی کہند نے فا ام تر علینا حجارة من السماعی عوی اتنا بعضا بن علیم کہند نے پھر اللہ آسمان تو ساڑھے پتھر برسا یا کوئی بہت بڑا عذاب لے کیا اے نہیں کہندے اگر تیرا نبی اے بندہ محمد صلی اللہ سلم اگر سونے محبوب ساتھ کہہ رہے تو اللہ سان من نبی توفیق دے اے نہیں کہندے اگر اے سچا آنا تو پھر ساڑھے آسمان تو پتھر برسا گل سون والی اور نال کہنے یا پھر بہت بڑا کچھ ترتناک قسم دا عذاب ساتھ سچے اگر سچے نے حق لے کہا انہیں آکتے نے پھر ساڑھے پتھر برسا اور آسمان تو بہت بڑا کچھ دردناک عذاب لے کہ سور شور سور انفال دی تیتیس نمبر عید اندر اللہ کریم نے نال فرما دے لی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم وَعَلْتَ فِيهِم اللہ کہتے سونے آن دو چیز آنے جتنی دیر تک تُس انہ دے اندر موجود وَمَا عذاب انہوں نہیں دے آنگا عذاب منگڑ والے انہوں نہیں عذاب اللہ کہتا میں ہا اللہ نبی تھی اتنی مخالفت کر دے نے انکار کر دے پہ نے اللہ سونا میرے پیارے محبوب دی کتنی قدر کر رہے میرے نبی دی کتنی عظمت بیان کر رہے اللہ کہتا سونے جنہی دیر تک تُس انہوں موجود میں انہوں عذاب نہیں دے آنگا اللہ اکبر وَمَا کَانَ اللَّهُ لِيُو اَذِّبَ هُم اُتنی دیر تک اسی سونے عذاب دے نہیں عذاب نازل کر دے لی کنی دیر تک وَا آلت فِي ہم جتنی دیر تک تُس انہوں دے اندر موجود وَمَا کَانَ اللَّهُ مُعَدِّبَ هُم وَمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور او دو تک بھی میں عذاب نہیں کھل لانگا جدو تک لوگ استغفار کر دے رہنگے جدو تک میرے کو معافیاں منگ دے رہنگے استغفار کر دے رہنگے وہ دو تک اللہ فرما دے کہ میند عذاب نہیں کھل لانگا رونا ویرس جیسے اور ہزارہ عذاب یہ کیوں آندھے پہلے اسی لوگا نے پیارے نبی ساڈیچ موجود پیارے آقا تے اسٹیم ساڈیچ موجود نہیں ایک گلتے ختم ہوئی دوسری گلتے ہیں عذاب تو بچن واسطے کیسی اللہ دا دروازہ مل رابط سامنے سجدیاں جیسے فیہ فیہ کے روئیے اللہ نے منا لئیے استغفار کریے اپنے گناہ مان دی معافی منگی اللہ کہندہ ہے پھر بھی جڑے بڑے گناہ گار کیونی ہو ہیں جی لیکن معافی جی دیر تک مانگ دے رہو گے میں عذاب کلاں گئی اللہ نے بادہ کی تا اللہ اپنے بادے دی مخالفت نہیں جے کردہ جی جی میرے پیارے بیر مسلم احمد دی صحیح سن ازنال حدیث موجود حسن درجہ دی رویت صحیح سکھا ویا کر دی وہ قابل بیان قابل عمل پورے دین دے اندر بہت ساری حدیث حسن درجہ دیا ماشاء اللہ یہ ضعیف نہیں کمزور نہیں مدلس نہیں کسی زندہ رویت دے اندر شک نہیں اللہ اکبر تفسیر اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرما دینے اللہ کریم دے بندے بندیان دے بارے جل اللہ فرما دینے جناب عبد آمین بندہ اس وقت تک امان رہے گا سکون مچ اللہ دی امان مچ ترجمہ ہر بندے سمجھ آیا جی اللہ کہتا عبد آمین اللہ اس وقت تک اپنے بندے امان رکھے گا اپنی امان اپنی حفاظت رکھے گا من عذا باللہ اللہ دی عذاب تو مست تغفار اللہ جدو تک بندے استغفار کر دے رہنگے بندے نو اللہ اپنی حفاظت اندر رکھے گا اللہ دے عذاب تو اللہ انہوں اپنے حفاظت اندر رکھے گا آمین آمین اللہ کہند میری میری میرے کوئے امانت ہوئے گی جو میں امانت نو سمبھائی دے میں اینجا پڑے بندے نو بچاوانگا عذاب ہوں ہر بندے نو سمجھ آگیا پڑے آوے یا نا پڑے آوے خطیب دیوٹی زمین اسمان دیہ میں کلاب بلائی جاوے بلکہ انہوں چاہید ہے کہ ہر پڑے ہر پڑ ان پڑ مشکل تو مشکل بات روی سمجھ ترجمہ اس طریقے نال ہوئے ہر بندہ بات ساری نال سمجھ جی 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 ایدر کو صحیح مسلم شریف دی حدیث آگی تے کمالہ ہو گئیا اللہ تے پیارے نبی سونے نے فرمایا صحیح مسلم شریف دی حدیث فرمایا باردو بالاعمال فرمایا جلدی کرو چنگے اچھے عمال بنے دوڑو دوڑو جلدی کرو جی فرمایا فتن کا قطع اللیل المظلم فرمایا اس وقت دیان تو پہلے کہ عذاب فتن از میشا اندھیری رات تکڑیا تران گیا دی دی رات در جمید دستا پتا ہی لگنا دستا ہی لگنا اینج بیماریا اینج جزا اینج مسیب سا اینج پہلشانی کس دیا چلی دی دستا پتا پتا نی لگنا دی رات دی ٹکڑیا ٹکڑیا تران جی 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 اینج اس تو پہلے پہلے جناب کی کر رہو کہ جدو بیماریاں جدو تکلیفان کرونا وارس وائرس جیسے عذاب بلا دی طرف اندھیری رات دے ٹکڑیا تران آن گے اینج ڈکڑ گے جی اندھیری رات اندر ٹکڑے نظر نہیں آن دے اینج عذاب آن گے انہ دے عذاب تو آن تو پہلے پہلے باردو بالاعمال چنگ عملہ بننے جلدی کرو چنگ عملہ دی جلدی کرو اللہ اللہ اکبر اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بیاری ترمدی شریفتی حدیث ہے یہ بھی سئی سندنال جناب دے سامنے پیش کریے پیار نبی نے فرمایا اند دعا بے شک دعا جڑی جناب اگو دیا آفات جڑیا آچ چکیانے اور اجدیا آفات اجدیا پیواریا اجدیا آزم ایشا جڑیا آجے تک نہیں آیا فرمایا جی 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 دعا اگو دیا بیماریا تو بھی بچانتی یہ جڑیا آ چکیانے جڑیا نہیں آیا آجے تک جڑے عذاب آجے نہیں آئے ان عذاب تو بھی بچانتی ہے فعلیکم عباد اللہ بی دعا اللہ کہنتا ہے میرے نبی سونے فرمایا اللہ دے بند دعا دعا نو لازم پکڑو آنا لیا آفتانو ہی دعا بچا بچانتی تیجریا موجود نے انہ تم بچاؤ تیجریا وہ دعا تی دعا نو لازم پکڑو لازم یہ تھی دعا نو لازم کی پکڑنا ہے کہنے گالی ختم قرآن پڑھنا لیا جھوٹیاں سارے کروکری جان اجڑ گئے مسجدہ مدر سے اللہ دے بندے ایک اڑا کام میں ہی ٹھیک جڑا بندہ ہزار چھو لکھ چھو ایک بندہ ایک موت ہو یہ گال سنو کہ پہلے بھی میڈیا جو نئی سی نا پرنٹ نئی سی جو مشہوری نہیں پہلے بھی فیپڑے دے مریض بیماری نال پہلے بھی کوئی ایک دن بار دو دن بعد دس دن بعد تو کوئی نہ کوئی آخر جانا بان نا جان دا بن پہلے بھی مری رہندے بندے کیوں جی لیکن ایک ادھا واقعات ساری بیشت جام سارا ملک جام کر کے بیجو اللہ معاف فرمائے جی میرے پیارے ویر میں یار دے کر لیا سان ادھر بات ارشاد فرمائی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرما دینے اور جناب بات نو سمیت چلے جانا اور بخاری شریف دیا دی سمات فرماؤ اور میرے سمیت ہر بندہ اس دعا نو یاد کریں انشاءاللہ کرونا بیرس جیسے ہزار و عذاب چھٹ بے چلے جان گے انشاءاللہ اللہ حدیث گیری کتاب بخاری شریف دی ماشاءاللہ کیا حفظہ یار دوست دوست اتنے زو کالے بندے ماشاءاللہ جی میرے پیارے ویر یہ دعا کرنی اگر سارے اجتماعی طور تے سارے وآتے کی تیجاوی دیور جمع دا سی بولنے اگر کلہ کرے اللہ حمی اعوذ بکا جی اگر سارے آواز تے جوی ایسی دعا کرانگے ہزی کہنے اللہ حمی نعوذ بکا پھر الف کی جگہتے نون جمع باستے ہندہ اللہ حمی نعوذ بکا مل جاد البلا و در کش شق و سو القضاء و شمات دل عاد یہ دعائے یہ دمانہ بندہ ترجمہ سمیت ہر جین ہر چھوٹے ہر بڑے یاد کرا دے اللہ انی کلہ بندہ پڑے اللہ انی اعوذ بکا من جہ دل بلا و در کش شق و سو القضاء و شمات تل عاد یہ دعا پڑے اللہ گے عرض کرے اللہ سو اللہ جی اپنی رحمت نال محفوظ فرماء اللہ دشمانہ دے خوش اوٹ اللہ دشمانہ دے سامنے ساڑا تماشا نال اے جی مانا اللہ دشمنانو خوش ایسی بیماری ایسی تکلیف ایسا عذاب جتنا دشمن خوش ہوئے اللہ اللہ اکبر اللہ اور نال اس بات دا اضافہ کر دے چلے جاؤ میرے پیارے بھائیو ہم جی جناب حیدر ایکھو بسم اللہ صبح دی نماز تو بات مغرب دی نماز تو بات صبح شام دے اذکار دے اندر اے ذکر ضرور شامل کر لاؤ بسم اللہ اللہ لا یغر معسم شیع فی العرض ولا فی السماء و هو السمی العلی تنویری پڑھ لائے شام تک بندہ اللہ دی فاظ در کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی ہاں بندہ سا اسے طرح رات نو پڑھ لو مغرب دی نماز تو بات تے پھر پوری رات سب دی نماز تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی اللہ اکبر اللہ اللہ تے جے میں تو انو صحیح مسلم شریف دی ایک ہور حدیث سُڑا دے ماں تے تُسی یاد کرو کدی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا من صبح جڑا بندہ صبح دی نماز جماعت نال پڑھ لیندہ نا فہو فی زمت اللہ او اللہ دے اللہ دے ذمہ ہو گیا اللہ دے حفاظت نے چھو گیا اہا اللہ او سارا کو چھڑ دے یہ صویر مسجدہ پر یہ ہون کیوں جی صویر دی نماز جماعت نال پڑھ شروع کر دی یہ لو پورا دن چوبی کنٹے کوئی بیرس نہیں آئے گا ٹیک کرے گا کوئی اللہ دے فاظت چلا گیا بندہ اللہ اللہ دے ذمہ ہو گیا وہ بندہ ہو دی فاظت اندر اے کہتے نہیں نگل جو مسجدہ جو وا جی وا وا کیا بات ہے بھائی اپنی اپنی سویج ہر بندے دی ہاں ہاں اتنا ہے کہ دیکھو ایک بندہ بیمار ہے بہت زیادہ بیمار ہے بھائی مرض انہوں لگ گئے یہ بڑی زیادہ ٹھیک حدیث چند ہے لیکن اڈا بھی تنی بندہ سارے جان اللہ نعلم ہی زیادہ ڈرم شروع کر دے ہوئے بیمار ایک بندہ ہو گیا باقی لوگ ایک بندہ بیمار کراچی دے اندر سارا پاکستان جی عطا فرمائے میرے پیارے بیرو اے دروے کھی آجیں گور کرے آجیں اللہ اکبر اللہ 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 میں ایک آخر تے وظیفہ ایسا دستانگا دو چار منٹ میرے باقی میں بیان کر لوں آخر تے وظیفہ ایک دستانگا اتنا آسان تے اتنا سوکھا اگر تی بار کرا جو بار نہ نکلو تُسی روح زمین دا چپا چپا کو مارو جتے مرضی جاؤ لو جاؤ او دعا یقین نال یقین نال او دعا پڑھ لو دو جملے نے اتنے سوکھے نے ہر بندے نے ہر بندہ ہی پڑھ دا ہوئے گا لیکن غور نہیں کرتے اسی انہا تھے کوئی بندہ قدیدی جس بولو کہ تُس ہی بیٹ جاؤگے وہ بولو کہ چھاڑ جائے گا کرونا 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 کاف لا دیو نا کاف انہتے کاف نالو لا دیتا گیا تو انہتے رونا ہی رونا ہے رونا ہی پایا ہے باقی کرونا رونا ضرور ہے کرونا کوئی نہیں اللہ دی پنا اللہ تعالیٰ دیعت اے در کہتے انبیادی سننا تھے اور جی ایمان مضبوط ہونا نا تے اندی گال گبلم بھی نہ ہو جائے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کریم نے ستر سال سہت والی زندگی عطا فرمائی ہے ہن اللہ کریم نے بہار لائیاں کدھرے بیٹے تھے کدھرے بیٹیاں حضرت ایوب علیہ السلام دے آٹھ بیٹے دے آٹھ بیٹیاں چار بیویاں کدھرے بیلان دیا جوڑیاں ایک دن گھن لگ گئے پانچ ہزار نال وقت گئیاں گھن گھن دیا اثر دی نماز رہ گئی اثر دی نماز گضا ہوگی اللہ کیڑے پاس سے لگ گیا میں پریشان ہو جان دے رہنا اللہ ایک پیسے منگڑ دے جائی دا پیسے میرے پیلے بھی بھی رہے دے واغ واغ دماغ خراب ہوگیا دولت بندے دا بیڑا گھرک کر دی امان چٹ کر دی دی ہزار لکھا جو ایک بندہ جڑا دولت بھی ہوئے دے امان دی دی کور فاروق جز عثمان غنی دی زیدہ کیوں جی جو مرضی کرے پیسے دے بھل بھوتے دے اس واسطے میرے پیارے بھائی سنو درہ حضرت ایوب علی سلام دی باوجود اتنی عبادت کر دے رہے عبادت کر دے رہے کہ اللہ دے فرشتے انہ دی عبادت آسمان اول چڑھ دی ہوئے کہ حران رہ جان دے شیطان بڑا سڑھ دا یہ کی ہوئے انہ دی ایک دن اللہ اللہ مخاطب ہوئے شیطان اللہ تُو سڑھ بند آئیوب وَزْقُرْ عَبْدَ نَا آئیوب سورة ساد اگر میرے کوئی تیم ہوندہ میں تروں پڑھ کے سنان دا سورة ساد دا نائے تے پڑھو یا سنو آجاندہ سواد سواد سورة سواد تے پڑھن سوڑ آجاندہ سواد اللہ دی قسم ایسا سواد آجاندہ بند پڑھ پڑھ کے تھک دا ہی نہیں سوڑ سوڑ کے تھک دا ہی نہیں الگرز میں عرض کر رہے شیطان کہ اللہ تُو اپنے پیارے ایوبر نواز اتنا زیاد اتنا زیاد آتا فرمای اللہ تیرے تیری عبادت نہ کرے تے ہور کی کرے اللہ فرمای اے ملون شیطان جڑے میرے ہویا کر دے میرے ہی ہویا کر دے رہے اگ جا تین اختیار جو مرضی کر لے شیطان اختیار مل گیا جلدی نال گیا چکہ جلا کے اگ جلا کے سارا مال منی چھار چھڑیا غریب ناج بان کے مسکین والی شکل بان کے مسوم والی شکل بڑھنا کر کے حضرت اییو کو لا گیا کہ دہ ہون ہو دی عبادت کرے گا اے تین عبادت دہ سلح ملے آ نا اجدیا گلان کر دائے اے جی اے بابا جی محمد سامنے کمالان کر دی میری اتنا گھنٹ دی گفت گون اتن ملت تو ہی پہلے بیان گی تائے جس مال تے ڈنگر تیرا نہیں ہے چھٹے آ تو اس سے دے اگ اے جھوڑا ہے اڈے آ کہ اندہ عیوب بہم رب نے کڈ آ اڑ ہو گیا اے کسے بیلے اگ چیتا ڈنگران وال جام دا لگن پیار میرا دل گھبر آمد ان ادھر خلاصی مل گئی شکر آد آمد ان ہو گیا دل ایک تھائیں کہ دنے پاس دنیا دے پکر مک گئے اللہ تو اے تے میں آ ان عبادت کر دا لطف آ جائے گا سجد کرند لطف آ جائے گا یہ جلدی نال گیا انہ دی اولاد آٹھ بیٹے دے آٹھ بیٹیاں انہیں کمرج بیٹی اور زلزل لے آکے جھت گر آکے ساری تھی ساری اولاد مار چھڑی ایک جنازہ میرے تیرے گھروں اٹھے تے کی حال ہند آئے حضرت ایوب علیہ سلام دے گھروں پہ یک وقت سولہ جنازے اٹھے سارے بیٹے بیٹیاں سولہ جیاں دفلانے دے بعد حضرت ایوب علیہ سلام سب کچھ لٹا کے سجد اندر ڈگ پہ کہنے الحمدللہ الحمدللہ اللہ میں تیرا شکریہ آدھا کرنا شیطان کہنے اللہ کچھ دا بنایا یوگلو ہڑو نہ دی جناب ناکندر بھوک ماری یہ تے بیماری چال گئی بیماری تے جناب جسم پورے سرائد کر جان دی بے کیا جیمت آنان دا بیماری چلی ساریاں بیویاں نو کٹیاں کی تائے کیندینے میری بیوی شاید میں تو آٹے اڑا کو کا دانا کر سکاں میری درب و اجازت اطلاق لے کے اپنے میں کے گھر چلیاں جاؤ میرا اللہ مالک دل چلیاں گئیاں ایک بیوی رحمہ باقی رہ گی کیندینے پیارے یعیوب پنجے اکنیاں ایک کو جیان نل بھویا گردیاں نیک کر دی جائیاں جدو تا آخری سات و آٹا چلتا پہ آئے اتر بازا چھٹ کر کے نہیں جاؤں گی بابا جی کہنے چوتی جو بیوی ہے سی حضرت ایوب تھی ساپران تھی لڑی ابراہیم محبوب تھی اتر و ایک چوتی جو بیوی ہے سی حضرت ایوب تھی یوسف تھی پوتی تھی پڑ پوتی آقوب تھی ساپران تھی لڑی ابراہیم محبوب تھی تھی سبر تا فرستہ جنہ تائیں بی بی آ بی بی رحم اپنے شوردہ ٹوکرہ چکی پھر دیا نے گدی آس محلے گدی آس محلے بے کو اتنی زیادہ بیماری لیکن بی بی رحمہ نوٹے بیماری ببائی نہیں لگی زخم ساف کر دیا رہے انہوں لکم ہے حضرت ایوب علیہ السلام نو کھلا دیا رہی حضرت رحمہ ایمہ برطن مانج کے بھانٹے مانج کے لوگاں دیکھ کپڑے تھوکے جھاڑو پھیر کر کے اپنے چوروات کھانے دائے تمام کر دیا اپنے اے واقعہ قدی پھر سبر ایوب ہوئے گا میں صرف تاج دیتا مضمون دی گال کر لگیا بی بی رحمہ ایک دن اکھ میر ترین عورت روٹیاں بگان گئیا رحمہ تیرے گول سرہری بار ایک لٹ دے دے میں اس لٹ پدلے دن جتنی چاہ میں روٹیاں لے جا روٹیاں لے آئیا دو چار دن آباد پھر دوسری لٹ دے آئیا پھر تیسری لٹ دے آئیا یہ جناب وال کدھرے چلے گئے اللہ اکبر حضرت ایوب دی ایک دن نظر بھئی انہ نے سچی سچی گال دا دی ایوب نو غیرت آئی انہ رحمہ میں نو سو بھول میں سو کوڑے مارا گا لیکن نانا کہن بسم اللہ جتنے مرضی کوڑے مار لینا میں جناب حاضر اسے ولے کہن اللہ کریے بیکھو بی بی رام ایک دن ایمیں لکڑیاں لینو آتے گئیاں ہوئیاں حضرت ایوب علی سلام دے بھائی آگئے کدھر بیکھو کزن آگئے کدھرے کدھرے اللہ دا نبی نبی ان لاتے گو جا حال گن دا ان جنار تان مار لگ حضرت ایوب علی سلام جڑی مہ گال کر لگ آگئے کوک مار کوک اللہ دے عرش نو چیر گئی اللہ تک پہنچ گئی اللہ کہن دا وعی بائی دن دا رب ہوا آگئے مسئلی الدر وعانت عرغم الرحیم پس تجبنا لہو پکشفنا ما بگی من ذر وعات اینا گو آلہو ومثل غم معاہم رحمت من عردی نا وذکر لیل عبیدین اللہ فرما رحمت تیس سور سواد دی تام ہو جان پھر اللہ فرما دین وعال قر عبد نا ایوب میرے بندے ایوب تا زکر کرو اللہ کہہ میرے زکر کرو میرے ایوب تا میرے ایوب تا نہیں بلکہ عبد نا ہمارے بندے ایوب کا ہمارے بندے عبد تا نا میں پھول گیا میرے بندے ایوب کا اللہ نے رہی گیا ہمارے عبد ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو اللہ اذن آدھا رب ہوں انویم سانی الشیطان بن اسب وعذاب اللہ شیطان نے من تقلیب بندر ممتلہ کر چھڑے آئے نعال کی اللہ کریم نے فرمایا درمے کہ آجے اللہ فرما دے فاستجبنا لہو ووحب لہو آلہ ومتلہ خم معا رحمتا منا وطی آجے زور بیاندر من عرد دینا ایت اللہ فرما دے رحمتا منا وذکر لول العلب آب اللہ اکل والے آب اللہ جب میرے ایوب نے دعا کیتی جب سبر کی تا سکیامت تک لوگ کر دے رہن گئے سبق بڑھ گیا ادھر دعا ہوگئی ادھر صدا ہوگئی اللہ فرما او رکو بی رجلی کا اپنے پیر نو مار سونے پیر دی ٹھوکر اینج ٹھوکر ماری بس اللہ نے کیا مار تے حضرت عیوب علی السلام نے ماری ہی ہوئے کی گالے ماری اللہ نے کیا مار تا تذکرہ نہیں کیتا اللہ نے کیا مار حکم کیتا ہے اگے فرمایا انہ نے ٹھوکر مار دی تھی ادھر پانی تا چشمہ نکلایا مغتسل بارید بیماریاں ختم انہوں پیو اندرونی بیماریاں ختم اللہ اکبر اللہ ناتا پیتا پانی نو بر نو نو جوان بن گئے این جو گایا ساری چمڑی چمڑی اور لالیاں پکھن لگئی حضرت عیوب علی السلام بیع گئے نو جوان بیرام آئی بیکھ دیا نو جوان بیٹھا نیک خاتون مو دے بلا کلا حیاء والی اے بیکھو اے تھے مرضیاں رب دیا چل دیا اے جڑی بے حیاء ہیں جی جڑی کہن دی میرا جسم میری مرضی نا چھونے آ ہیں جی جسم بھی اللہ دا مرضیاں بھی دیتے اللہ دیا چل انشاءاللہ حیاء والے کرانے اے ہو جی سوچ بھی پیدا نہیں اپنیا بیٹیاں دے اندر اپنیا بہنا دے اندر اپنیا بیویاں دے اندر اور اپنیا ماما دے اللہ دے فضر نال جی جی اے در ریکھو پلا کر کے کہنی انوی تے میرا آیوب لیٹیا ہویا سی حضرت ایوب علیہ سلام فرمات رحمہ میں تے رائیوب رحمہ کہنی انوی نہیں لے گئے حضرت ایوب اندر رحمہ اے درو اکمو تھے اللہ نے تیری شہاد اتواز نشان باکی رکھے آئے حضرت رحمہ بیٹیاں نے پہچان گئیاں جلدی لال روئیاں تے سجز انگل ڈک پہیاں الحمدللہ کہہ دیاں پہیاں نے الغرض مختصر بات موک جائے حضرت یوب کہہ دیاں بسم اللہ اللہ دیا آسمان اللہ تو آواز آئی اللہ کہہ دن میرے پنتے ایوب کہلوں قسمہ پوریاں گنیاں تے یاد آگیاں میری پنتی رحمہ دیاں رات نا جاگنیاں یاد نا رات نا یاد نا اللہ کہہ دن میری ایوب میں اپنی پنتی نوں کنٹے جلی تقلیم نہیں ہوند دینی دیتے نوں تیرے لفظ بھی واپس نہیں لینے پینے سوری بھی نہیں کرنی پینے چھونے اپنے الفاظ کسم آنے واپس نہیں لینے پینے اللہ پا لاب داستہ پہ وہ خود بھی یاد ی کا زغصہ ایوے تن کے بہاری جھاڑو بنا لے تن کی آدھا سو دن کے گھڑ کے ہنی پھونا نوں اپنے ہاتھ اندر و خود بھی یاد ہی زغصہ اس جھاڑو نوں اپنے ہاتھ اندر پکل اے فاظ ری پی ایوے مڑا جا مار دے ولا تان س قسم ہی نہ توڑ کیوں اللہ کہ اللہ وجد نا خو سابی را اسی اپنے بندے نجدوں میں ازمایا سبر کرنو آلا پایا اگل لکن نعم العبد میرا چنگا بنتا یوب او دی چنگائی کیسی ایسی او دی چنگائی انہو اواب مڑ مڑ کے رب نے رجوع کر دے رب دا بوا ری چھڑ دا راخیاں ہون تامی تنگیاں ہون تامی خوشیاں ہون تامی تگمیاں انہو اواب سونے رب دا بوا نہ چھڑ